اب یہ بھیڑ بکریوں بن کے رہنے کا وقت چلا گیا ہے میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں لیکن میں یہ ظلم کا نظام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں یہ بھیڑ بکریوں بن کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے وقت آ گیا ہے آپ سب فیصلہ کر لیں کہ کس طرح کا پاکستان آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس اب دو راستے ہیں غلامی کے اور حقیقی ازادی کے لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا ہم کسی ظالم کے سامنے اور یہ ظلم کا نظام اور یہ خوف کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں ہم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہم ان کی امت ہیں اور وقت آ گیا ہے کہ ہم اب اپنا سٹینڈ پرمن طریقے سے